بلزار ایک ریشمی احساس ہے یہ جملہ کہیں سنا تھا کتنا صحیح کتنا صحیح جب وہ کہتے ہیں مجھے میرے مخملی اندھیروں کی گود میں ڈال دو غور سے دیکھنا بہاروں میں پچھلے موسم کے بھی نشاں ہوں گے ایسا لگتا ہے مانو بلزار صاحب ہمارے ہی احساسات کو نظموں اور گیتوں میں ڈھال رہے ہیں اور پھر وہ گیت وہ نظمیں وہ باتیں ہم سے سرگوشیاں کر رہی ہیں کتنے خوشگلو سریلی کھنکتی آواز ساری کائنات جسے سننے کے لیے تھم سیگھاتی ہیں چوڑے پائنچے والا سفید پائجاما چہرے پر تبسوں اور چشنی سی آواز پنجابی ہونے کے باوجود ہندی اور اردو کا صاف اچھا رہا بلزار سے ملو تو لگتا ہے کہ ملتے رہو بیٹھے رہو اور بس سنتے رہو آج اس ہال میں وقت ان کے جن دن کے موقع پر ٹھہر سا گیا ہے اور یہ دوپہر کہہ رہی ہے دل جونتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رگے تصورے جانا کیے ہوئے اتنا سادہ دل نرم لہجے والا انسان جو خود کو لے کر ہمیشہ ایک احساس کمتری بنایے رکھتا ہے اور بڑی شاہستگی سے منج پر یہ کہنے سے بھی نہیں لچکے جاتا میری وائف کہتی ہیں کہ اگر تم رائٹر نہ ہوتے تو بڑے ہی آرڈینری آدمی ہوتے بھی اچھے ڈجا سے دور کنx ڈجا ڈجا brے ڈجا 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 موسیقی